گزشتہ آیات دے اندر اللہ پاک نے متلقہ عورتان دے احکامات نو بیان فرمایا کہ جس عورت نو طلاق ہو جائے اس نے مختلف صورتہ ہونیاں اس دے عدد دے بارج اس دے طلاق دے بارج اللہ ذات نے تفصیل دے نال احکامات نازل فرمائے حیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکدمی آیا اس نے کہا کہ ساڑھے خاندانوں اچھیک عورت ہے جس دا نکاہ ہوئے ہیں اور نکاہ دے ٹائم تے مہر مقرر کرنا یاد نہیں ریا اور چونکہ مہر فرائز وچنی ہمنا نکاہ دے فرائز وچنی ہمنا باچ بھی مقرر ہو سکتا ہے نکاہ اس دے علاوہ بھی منقد ہو جانے مہر یاد نہیں ریا اس دا خاندان نکاہ تی بات فوت ہو گیا عورت دے رخصتی نہیں ہو سکی یعنی خاند بیوی دی ہم بستری آپس خلوت سیعہ ثابت نہیں ہو سکی کیا اس عورت تا ان مہر بڑھنے خاند دی طرفوں اور دوسری چیز کیا اس عورت دی عدت ہو سی کہ وہ خاند دی فوتگی دی وجہ تھی عدت گزارے اپنی اور تیسری چیز کیا اس عورت نو اپنے خاند دی وراست چو حصہ مل سی عرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفے چھے سارے حضرات مسائل انہوں کو پتہ کر دے عرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نو کچھ ٹائم واسطہ محلت دیو نکل یا کچھ دن بعد اے مسئلہ تونوں دسان عرد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دناتی بعد اے مسئلہ بیان فرمایا کہ اس عورت نو مہر بھی مل سی اور اس عورت نو عدت بھی گزارنی پیسی اور اس عورت نو خاندی وراست چو حصہ بھی مل سی کیونکہ حضرت بللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد یا استنبات یا قیاس یا قرآن و حدیث انہوں کوئی اس دید دلیل نہیں ملی جسٹم حضرت بللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بیان فرمایا حضرت ماقل رضی اللہ عنہ صحابی رسولیں بھی موجودے ہوتا ہے وہ کھڑے ہوگئے انہوں نے فرمایا کہ اے مسئلہ حدیث دندر موجود ہے میں حضور علیہ السلام کو سنیں بلکل اس سے تنہ ساٹھی برادری دندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہویا ہے کہ عردہ نکاہ ہویا ہے ماہر مقرر کرنا یاد نہیں رہا خامند فوت ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ماہر بھی مل سی وراست بھی مل سی اور عدت بھی گزار سی عیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انتہائی خوش ہوئے کہ میرا استنبات یا میرا قیاس یا میرا اجتہاد جڑے وہ حضور علیہ السلام نے حدیث دے مطابقیا بلکل ٹھیکیا عیرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شخصیتا کہ جنہ دی بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا رضیت لکم ما رضی اللہ عنہ ابن ام عبد کہ میں تو آڈے واسطہ او ہی چیز پسند کرنا جیڑے تو آڈے واسطہ ام عبد دا بیٹا تو آڈے واسطہ پسند کرسی یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جیڑی چیز تو آڈے واسطہ پسند کرنے میں وہی پسند کرسا وَسَخَتُ لَكُمْ مَا سَخَتَ لَكُمْ مُبْنُ ام عبدٍ اور میں او چیز تو آڈے واسطہ ناپسند کرنا جیڑی چیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو آڈے واسطہ ناپسند کردنے یعنی عضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مقام ہے حضور علیہ السلام نے ہاں اور عضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے شاگردن امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اگو شاگردن امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ برحال اس عورت واسطے مہر بھی ہے عدت بھی ہے اور اس دنو خامدی وراست بھی مل سی لیکن بالکل اس سے ترانہ مسئلہ کہ ایک عورت دا نکاہ انہیں اس دے رخشتی تھی پہلا پہلا اس دے نال خلوت سیئے یا بستری تھی پہلا پہلا اس دا خامد اس دنو طلاق دے دنے اس دا بھی نکاہ ٹوٹ جانے کیا اس دے واسطے عدت ہے اس واسطے عدت نہیں ہے دوسری طرف جس دا خامد فوت ہو گیا نکاہ تھی بعد اس دے واسطے عدت ہے لیکن جس عورت دا خامد اسنو طلاق دے دنے اس واسطے طلاق علی عدت گزارنا ضروری نہیں ہے اس واسطے کہ جیڑی صورت عدت علیہ ہے کہ خامد فوت ہو جانے طلاق نہیں ہے وہ حدیث دے اندر آئی ہے اور جیڑی چیز دوسری صورت ہے کہ خامد طلاق دے دیتا ہے عدت نہیں ہے وہ قرآن دے اندر آئی ہے کہ انہ عورتہ نے عدت نہیں ہے جس نو تسی شمار کرو مسئلے دیکھنچ دوئے اکو جیسے لیکن چونکہ حدیث نے ایک دا حکم مختلف بیان فرما دیتا ہے قرآن پاک نے دوسرے دا حکم مختلف بیان فرمایا ہے ساڑے واسطے اے ہی منانا ضروری ہے ساڑے واسطے اس سے تعمل کرنا ضروری ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ تواڑے پر کوئی عرج نہیں اگر تسی عورتہ نو طلاق دے دیوں اور انہ عورتہ نو تسی مس نہ کیتا ہے یعنی انہ دین الحمبستری نہ کیتی ہے اور دوسری چیز تسی انہ نو مہر بھی مقرر نہیں کیتا عورتہ نو نکاہ کیتا ہے اور طلاق دے دیتی ہے اور صورت اس دی یہ ہے کہ انہ نو خلوت بھی نہیں ہو سکی خاندی اور انہ واسطے مہر بھی مقرر نہیں کیتا اللہ پاک نے فرمایا کہ انہ نو طلاق در ٹیمتا ہے ومتیعوہن کج خرچہ دے دیو کوئی کپڑے نہ جوڑا کوئی اس طرح نہ نہ انہ نو چیز دے دیو تنجے اچھے طریقے نہ اس طرح رشتہ توارڈے نہ ختم ہوئے جوڑا کس طرح نہ نونا چاہی دے اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا امیر آدمی ہے وہ اپنی حیثیت نہ جوڑا دے اور تنگ دست آدمی اپنی حیثیت دے نہ مطاعم بالمعروف اے جڑا نفع عورتنو دینے اے خندہ پیشانی دینے دینے خوش ہو کے دینے پریشان نہیں ہونا کہ میں تک حالی نکاح کیتا ہے میرے کلتا عورت رئی نہیں ہے اور رخصتی تھی پہلی مطلاق دے چھوڑی ہے کیونکہ قرآن دا حکم ہے اس واسطے اسنو پورا کرنا ہے جوڑا دینے یا کج نہ کج نفع اسنو دینے حقنا علی المحسینین اے لازم احسان کرنا لیا پر نیکی کرنا لیا پر اے چیز ضروری ہے وَإِنْ تَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ اور اگر تُسِئُنَّ عورتنو طلاق دینے ہو پہلا اس تھی کہ تُسئئُنَّ نُو چھوو ہتھ لاؤ وَقَدْ فَرَزْتُمْ لَهُنَّ فَرِيزَ حالانکہ تُسئئُنَّ وَاسْتَ مَهَرْوِ مُقَرْرَ کار چھوڑے ہیں فَنِسْفُوْ مَا فَرَزْتُمْ دوسری صورت اے ہے کہ انہانال خلوت سیئیہ نکاہ کرنتی بعد رخستی تھی پہلا اگر انسان طلاق دے دینے اور مہر مقرر کر لینے پشلی صورت اوئی کہ جس دن در مہر مقرر نہیں ہے اس دے چاہیے کہ کپڑے نہ جوڑا یا کچھ خرچہ دے دیو دوسری صورت اے ہے کہ انہانال خلوت سیئیہ تا نہیں ہو سکی لیکن نکاہ تی بعد طلاق دے چھوڑی ہے اور مہر مقرر ہے اور اس مہر دے اندر ادہ مہر دینا حق مہر دینا اسنوں اے ضروری ہے مثال دیتا عورت ہے ہزار روپے ہے پانچ سو روپے دینا اسنوں اے ضروری ہے فَنِسْفُ مَا فَرَزْتُمْ ضروری ہے نسق اس صدا جڑا تسی فرض کیتا ہے یا مقرر کیتا ہے ایک صورت ہے اس دے اندر موافی دی اے ہے کہ بعض دفعہ نکاہوں نے اسے ٹیم تے حق مہر ادا کر چھوڑ دیں اوہ جڑے عورت دے وہ رسا ہونے اوہ وصول کر لیں مثال دیتا عورت ہے خانون نے اک ہزار پے حق مہر ادا کر چھوڑے ہون چونکہ نصف اسنوں واپس ہونے طلاق اسنے دے چھوڑی ہے یہ اتنے تون پانچ سو دینے شریعت دے مطابق پانچ سو اسنے واپس لینے اللہ ازاد فرمانی ہے کہ اگر اے مرد جڑے اے معاف کر دیا کہ میں پانچ سو نہ لنا پانچ سو بھی اسے عورت کو لی رہن دیو پورا ہزار ہی رکھ لیا ہے اے وی صورت ٹھیک ہے یا اوہ عورت جس نے اپنا پانچ سو رکھنے پانچ سو واپس کرنا اوہ اپنا پانچ سو معاف کر دی نہیں ہے کہ میں پانچ سو نہیں رکھنا اے وی واپس کرو اور دوسرا پانچ سو بھی خانون نے واپس کرو اے صورت ٹھیک ہے مگر اے ہے کہ اوہ عورتاں درگزر کر دیں اپنا پانچ سو یا نصف معاف کر دیں او یافو اللذی یا او بندہ معاف کر دے اپنا حصہ بیادی ہی عقدت النکاح جس دے ہتھوچ نکاد گرہ ہے یعنی خامند مرد ہتھوچ ان یہ نکاد گرہ وانتافو اقرب لتقوی اور اللہ نے مردان اے تاقید کیتی ہے کہ زیادہ بہتر ہے اور تقوید زیادہ قریب ہے کہ تسی معاف کر دے ہو او ادہمار واپس نہ لو بلکہ پورے ہی تسی دے 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 ہو شریعت ہے یہ کہ نصف دینے لیکن اللہ ازادہ نے فرمایا کہ زیادہ بہتر ہے زیادہ مناسب ہے تقوید زیادہ قریب ہے کہ جڑا دیتے ہیں او دے چو ادہمار واپس نہ لو بلکہ جڑا دے چھوڑے ہو اسنو معاف کر دیو وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس دے اندر احسان کرنا نہ پلو یعنی اصوی احسان کرنے ہیں خوشگواری دے موڑویچ خوشی دے موقع تاہ جدو پرشانی بڑھنی ہے اور جنہیں احسان کیتے ہیں انہوں کوئی واپس منگلنا پہنے ہیں لڑائی چگڑے دے اندر سانو احسان یاد نہیں رہنا اللہ ازادہ نے فرمایا کہ اتھا تا ٹھیک ہے تو اڑا رشتہ ختم ہوئنے لگے ہے لیکن اس رشتے نو ختم بھی اچھے طریقے دے نہ کرو اس دے اندر لڑائی چگڑا انا فتنہ فساد اے چیز نہ ہوئے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اَاپس اندر احسان کرنو نہ پلو اِنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِیرِ بے شک اللہ تعالیٰ دی ذات اس چیز نو جاننی ہے جو کوئی تسی کرن لگے ہیں اور اس چیز نو دیکھ رہی ہے اگر اللہ پاک نے فرمایا حافظو علی صلوات والصلاة الوسطى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ تسی حفاظت کرو نمازانی وَالصلاة الوسطى بالخصوص اثر دی نماز جڑی درمیانی نماز ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اور اللہ وسطہ کھڑے ہو جاؤ آجز ہو کے اللہ پاک نے سارے مسائل بیان کر کے فرمایا کہ صرف اپنے نکاہ طلاق دے مسائل مشہول نہیں رہنا بلکہ میرے جڑے حقوق انہیں بھی یاد رکھنے چونکہ عموماً تسی دیکھیا کہ نکاہ دے موقع تے نمازان فوت ہو جانیا شادی دے موقع تے نمازان رہ جانیا اور عام طور تے رہنیا اثر مغرب یا زور اے نمازان جڑی ہیں شادی دے اوقات بھی چاہ جانیا اللہ حضرت نے فرمایا کہ انہیں نمازان خصوصی نے حفاظت کرنی ہے وَالصلاة الوسطى اور بالخصوص اثر دی نماز دی حفاظت کرنی ہے غزوہ خندق دے موقع تے حضور علیہ السلام جنگ دے اندر مشہول ہے اتنی سخت جنگی کہ زور اثر اور مغرب دی نماز اتنی نمازان حضور علیہ السلام نے قضا ہو گئی ہیں ادانہ فرما سکے حضور علیہ السلام نے فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ السَّلَاةِ السَّلَاةِ الْحُسْتَى کہ اللہ تعالیٰ اِنَّا کَافرَانِ قَرَانُوا اِنَّا نِيَا قَوْرَانُوا اَغْنَ الْپَرْدِي کہ جنہاں نے ساڑھیاں ان نمازان فوت کروا چھوڑی ہیں یعنی قضا کروا چھوڑی ہیں انہاں نے لڑائی دی وجہ دی وجہ دی ان نمازان فوت ہو گئی ہیں اور اثر دی نماز دی بالخصوص اتھا تاقید آئی ہے کیونکہ حدیث شریف دی اندر ہم نے مَنْ فَاتَتُهُ سَلَاةُ الْعَاسْرِ فَقَانَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُ جس بندے دی اثر دی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس دا مال بھی اس کو لوں ضائع ہو گیا اس دا سارا خاندان اس کو لوں ضائع ہو گیا یعنی اتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک بندے دے سارے کارلے اس دے خدا نخواستہ فوت ہو جانے اچانک اس دے سارے جہاں بھاک ہو جانے اور اس دا مال بھی سارے ہی ضائع ہو جانے کسے ایسے حادثے دے اندر اللہ ازاد محفوظ فرمائے اس واسطہ کتنا بڑا حادثہ ہوسی ہو کہ سارے کارلے بھی چلے گئے اور سالہ مال بھی ضائع ہو گیا لیکن اثر دی نماز فوت کرنا ضائع کرنا ایک نماز جڑی ہے وہ اس حادثے تھی بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ نمازان دی حفاظت کرن دی توفیق اتا فرمائے قرآن نوسم جڑنی عمل دی توفیق اتا فرمائے